اسلام علیکم دوستو علم کی شما میں آج میں آپ کے لئے بہت نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں انبیاء کرام کا مکرہ دکھاؤں گا جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ چھوٹا سا راستہ درباشری کی طرف جاتا ہے دوستو اس وقت ہم موجود ہیں گجرات کے ایک گاؤں بریلا شریف میں جہاں پر حضرت آزم علیہ السلام کے بیٹے حضرت تنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج میں آپ کو اس درباشریف کا پورا وزر کراؤں گا درباشریف کے بار والے ہاتھے میں بہت سی دکانے بہت سیشٹال موجود ہیں جہاں سے آپ پھول چادنے اوت برک رید سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس دربار میں آپ کو دکھاتے ہیں حضرت آزم علیہ السلام کے بیٹے حضرت تنبیت علیہ السلام کی ستر گز لمبی قبر جو تقریباً دو سو دس فٹ بنتی ہے دربار شریف کے بھائے جانب آپ کو ایک مدرسہ نظر آئے گا اس مدرسے کے اندر جو بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جو بچے اس مدرسے میں رہتے ہیں ان کے تمام اخراجات یہاں کی انتظامیاں اٹھاتی ہیں دوستو جب آپ دربار شریف کے اندر داکل ہوتے ہیں دائیں جانب آپ کو ایک بہت لمبی امارت نظر آئے گی کہا جاتا ہے اس امارت کے اندر حضرت آزم علیہ السلام کے بیٹے حضرت تنبیت علیہ السلام کی ستر گز لمبی قبر موجود ہے اب چلتے ہیں دربار شریف کے اندر آپ کو اندر کی زیارت کراتے ہیں دربار شریف کے داکلی دروازے پر ایک قبر موجود ہے یہ قبر اس نیک بندے کی ہے جس نے یہ دربار شریف اپنے خرچے پہ بنایا جس کی وجہ سے اس بندے کو احمد دیتے ہوئے اس جگہ پہ دخنایا گیا ہے اب چلتے ہیں اس دربار شریف کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں ستر گز لمبی قبر قبر کی خوصوٹی کے لیے قبر کے ارد گرد پھولنوں کے گزستیں رکھے گئے ہیں حضرت آزم علیہ السلام کے ٹوٹل بیس پیٹے تھے لیکن کچھ عالم بیان کرتے ہیں حضرت آزم علیہ السلام کے دو سو چالیس پیٹے تھے جو دنیا بر میں پھیل گئے جس کے بعد ان کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا ان میں سے اللہ تعالی نے چند بیٹوں کو نبوت عطا کی جس میں سے ایک تنبید لیہ السلام ہے ولہ عالم اس دربار شریف کا ارث مبارک ہر سال ستمبر کی 29 تری کو شان و شکر کے ساتھ منایا جاتا ہے جہاں پر بہت سے عقیدت مند حاضرت دیتے ہیں یہ دربار شریف قابل دید ہے ایک بار یہاں کا وزر ضرور کریں انشاءاللہ ذینی سکون پاؤ گے اتنی لمبی قبر دیکھی ہے کبھی آپ نے قبر مبارک کو محوظ رکھنے کے لیے قبر کے ارد گرد لوہے کی سنگلی باندھی گئی ہے تاکہ کوئی پندہ قبر کے قریب نہ جا سکے دربار شریف کے چھت والے حصے پہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام قرآنی آیات اور بہت سے دعائیں لکھی ہیں ساتھیوں آپ کو بریلا شریف کا یہ دربار شریف کیسا لگا مجھے کومل کر کے ضرور پتایا کریں دوستو اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے ساتھیوں دربار شریف کے بار والے ہاتھے میں ایک چھوٹی سی مجھد بھی موجود ہے اس مجھد کا وزر کرنا مت بھولیے گا دربار شریف کی سنگم میں ایک قبرستان بھی موجود ہے جہاں پر بریلا شریف کے لوگوں کو دفل کرتے ہیں تاکہ اس دربار کی پرکر سے اللہ تعالیٰ ان پر ریم کرے یہ گمت قبر کے درمیان میں بنایا گیا ہے یہ دربار قابل دید ہے ایک بار یہاں کا وزر ضرور کریں اب چلتے ہیں گھر کی جانب آپ کو میری یہ بلوگ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا موسیقی موسیقی